بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیرس ایڈکیشن پلاتفورم کپٹل اور ریبنیو کلاسی فائی دا فالوین آئیٹمز انٹو کپٹل اور ریبنیو پرچیز آفنیچر ایسٹ خریدہ ہے آپ نے کپٹل ایکسپینڈیچر رپیرٹو مشینری یہ ایسٹ کو مشینری کو رننگ کنڈیشن میں کرنے کے لئے ہے ریبنیو ایکسپینڈیچر پیمیٹ آف سیalerیز سیلری روٹین آئٹم ہے ہر مہینے دیتے ہیں ریبنیو ایکسپینڈیچر وائٹ واشنگ ایکسپینسز ریبنیو ایکسپینڈیچر کیوں یہ بلڈنگ کو رننگ کنڈیشن میں یا بلڈنگ کو منٹین儿 رکھنے کے لئے کی جاتی ہے تو یہ آپ کا ریبنیو ایکسپینڈیچر اگر بلڈنگ بلکل نئی تعمیر کی ہے اس وقت یہ ہوتے ہیں capital expenditure اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کے construction کاسٹ میں یا اگر purchase کر رہے ہیں تو purchase کاسٹ میں لیکن بعد میں یہ آپ کو کرنا ہی پڑتے ہیں بار بار whitewash کروانا پڑتا ہے تو revenue expenditure depreciation یہ بھی آپ کے routine matter ہے ہر سال آپ کا asset جتنا زائے ہو جاتا ہے اتنا آپ اپنے profit میں سے minus کر دیتے ہیں تو یہ revenue expenditure days of newspaper یہ آپ کے revenue expenditure کیونکہ ہر روز جو آپ اخبار کریتے ہیں مہینے کے بعد payment کر دیتے ہیں routine matter ہے sale of old furniture capital receipt پرانا furniture بیچا asset بیچنے سے جو پیسہ آئے گا capital receipt sale of old newspaper revenue receipt یعنی ان دونوں کا تعلق ہے asset بیچیں گے وہ capital expenditure ہے اس سے جو پیسہ ملے گا capital receipt newspaper جو ہے یہ آپ کی revenue expenditure ہے اس کو بیچیں گے تو جو پیسہ ملے گا revenue receipt advertising campaign to launch a new product نئی product launch کی ہے تو پہلی دفعہ اس پر بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے deferred revenue expenditure repair to machinery purchase second hand یہ دیکھیں آپ نے second hand machinery خریدیا اسی وقت روپیہ کرائی ہے تو یہ capital ہے لیکن بعد میں کرائیں گے تو پھر revenue لیکن asset خریدتے وقت جو روپیہ کرائیں گے وہ capital cost of erecting a new machinery نئی machinery نسب کی ہے capital expenditure extension of building building کو بڑھا لیا ہے اس میں دونوں option ہی ہیں کہ اس میں اور کمرے تعمیر کا لیا ہے نئی آپ نے story بنا لیا ہے ایک منزلہ سے دو منزلہ دو سے تین اس کو ہم کہتے ہیں extension capital expenditure registration expenses for purchase of land آپ نے زمین خریدی ہے اس کی registration کرائی ہے تو یہ asset کو خریدنے وقت خرچہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ related ہے capital expenditure expenses for removal of factory from old place to a new better place آپ نے machinery factory کو ایک جگہ سے بدل کر دوسری جگہ لے گئے ہیں تو یہ آپ کا capital expenditure ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی factory جو ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گی تو اس پر heavy خرچہ ہوگا اور یہ روٹین میٹر بھی نہیں ہے بار بار اپنی factory آپ دیل نہیں کرتے explaining by giving reasons وَهَرِ доَسْتَعِ رِذِいنس وَهَرِ پارٹ اور مشینری مشینری کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا تھا وہ تبدیل کر رہا ہے یہ تو روٹین میٹر ہے آپ نے اگر مشینری کو چلانا ہے تو اس کے پرزے جو خراب ہوں گے وہ تبدیل کرتے رہیں گے تو وار نوٹ پارٹ کو چینج کر لیں تو یہ ریونیو ایکسپینڈیج ہے مشینری کو مینٹین کرنا ہے پرزہ نہیں ڈالیں گے مشینری بند پڑی رہی کمپنسیشن پیٹو ان امپلائی فور انجری کاسٹ دیورنگ کمپنسیشن پیٹ کی ہے امپلائی کو ریونیو ایکسپینڈیجر لیگل ایکسپینسل انکرڈ ان انکم ٹیکس پیل ریونیو ایکسپینڈیجر ویجز پیٹو ورکرز فور مینفیکچنگ گوڈز یہ ویجز پیٹ کی ہیں اپنے چیزوں کو بنہانے میں تو جو گوڈز بن رہی ہیں یہ آپ کی ریونیو ایٹم ہے ریونیو ایکسپینڈیجر اس کے اوپر جو خرچے آئے گا وہ بھی ریونیو ایکسپینڈیجر اماؤنڈ سپینٹ آن دا پرچیز آگ پیٹنٹ رائٹ آپ نے پیٹنٹ رائٹ خریدیں پیٹنٹ رائٹ ایسٹ ہے آپ کا انٹینجیبل ایسٹ کئی سالوں تک فیدہ دے گا کیپٹل ایکسپینڈیجر انٹریس پریڈ آن لون باروڈ فور بزنس بزنس کے لیے لون لیا ہے آپ اس کے اوپر انٹریسٹ پیک کرتے ہیں تو جو انٹریسٹ پیک کی جاتی ہے یہ ہر سال پیک کی جاتی ہے بلکہ سال میں دو دفعہ بھی پیک کی جاتی ہے تو یہ جو ہوگا آپ کا ریونیو ایکسپینڈیجر اماؤنٹ سپینٹ آن دا یونی فارم روٹین میٹر ہے ریونیو ایکسپینڈیجر پرچیز آف لیز ہولڈ لینڈ لینڈ کو لیز کروایا آپ نے لینڈ جو ہے یہ آپ کا فکس ایسٹ ہے کیپٹل ایکسپینڈیجر پریل میں ایکسپینسز انکرڈ آن دا فارمیشن آف آنیو کامپنی نئی کامپنی بنائی ہے اس کے اوپر خرچے آئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیفرڈ ریونیو ایکسپینڈیجر ریونیو ایکسپینڈیجر یا ڈیفرڈ ریونیو لیگل ایکسپینسز ان پرچیزنگ لینڈنگ پروپرٹی آپ نے پروپرٹی خرید دی ہے اس کے اوپر خرچہ پیکی ہے تو جب بھی کوئی ایسٹ خریدیں گے اس کے اوپر اسی وقت جو خرچہ ہوگا وہ ساری کپٹل ایکسپینڈیجر ریگولر فی پیر ٹو دا لیگل ایڈوائزر آف دا کامپنی آپ نے کوئی لیگل ایڈوائزر رکھا ہے اس کو ہر مہینے یا چھ منہ بعد یا سال بعد ایک فیز پی کرتے ہیں تو یہ روٹین میٹر ہے ریگل ایڈوائی ریگل ایڈوائی ریگل ایڈوائی ریگل